اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور پھر پیدا کیا ان سے ان کے لیے جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کریں پس جب اس نے یعنی مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ حاملہ ہو گئی ہلکے پھل کے حمل کے ساتھ فمرت بھی ہی اور اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی پس جب وہ بھاری ہو گیا دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم بچہ دے دیا البتہ ہم ضرور بزرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے پس جب اللہ نے دے دیا ان کو صحیح سالم بچہ پس وہ دونوں شریف تھیرانے لگے اس میں جو ان دونوں کو عطا کیا گیا فَتَعَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِقُونَ پس اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہیں اس سے جو وہ شر کرتے ہیں اَيُشْرِقُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا شریک کرتے ہیں اس کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُونَ اور وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ اور اگر آپ ان کو بلائیں صحیح راستے کی طرف تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے سَوَأُنْ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِدُونَ برابر ہے تمہارے لیے کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہارے جیسے فَدْعُوهُمْ فَسْتُمْ ان کو پکارو فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم واقعی سچے ہو اَلْهُمْ أَرْجُلُوا يَمْشُونَ بِهَا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں اَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں اَمْ لَهُمْ أَعْيُونَ يُبْصِرُونَ بِهَا یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں اَمْ لَهُمْ آذَالُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں فرما دیجئے بلاو اپنے شریکوں کو پھر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے محلت بھی نہ دو بے شک میرا دوست میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور وہی اتنے کوں کا مددگار ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُم اور وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ اگر آپ ان کو بلائیں صحیح راستے کی طرف تو وہ سنتے نہیں وَتَوَا هُمْ يَنْدُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں اور حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ توحید کے بارے میں ہے اور شر کی مضمت کے بارے میں ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک بڑی نعمت کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد انسانوں سے شکوا فرمایا کہ یہ انسان اتنی بڑی نعمت جس میں پہلے اللہ سے خیر مانگتا رہتا ہے اور صحیح سالم اولاد کی دعا کرتا رہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ وہ شر کرنے لگ جاتا ہے اسی سلسلے میں یہ آیات مبارکہ ہیں چنانچہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا یعنی حضرت حووہ علیہ السلام اور انسانی سلسلے میں مرد اور عورت کی جو پیدائش ہے نیا بیوی کا جو تعلق ہے فرمایا یہ سکون کے لیے ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دار الاسباب بنایا جب مرد اور عورت کا اختلاط ہوا اور اس کے بدلے میں اللہ نے عورت کو امید سے کر دیا پہلے وہ حمل ہلکا پھلکا تھا وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی تقریباً چھ مہینے اتنا اندازہ نہیں ہوتا جب وہ بھاری ہو گیا اور اندازہ ہو گیا تو وہ دونوں اللہ سے دعا کرنے لگے یا اللہ یہاں صالحن کا تجمہ صحیح صالم آپ نے صحیح صالم بچہ تا فرما دیں صحیح العذا بچہ تا فرما دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اللہ فرماتے جب ہم نے ان کو دے دیا پھر اسی اولاد کے بارے میں شر کرنے لگے حالانکہ اللہ تعالی ملند و بالا ہے اس سے جو وہ شر کرتے ہیں اب اس کا کیا ہے انسان سب سے پہلے اس کا محتاج ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اولاد دے اور امید ہو جانے کے بعد یہ دعا کرتا ہے یا اللہ صحیح صالم اولاد دے دے یہ اللہ کی نعمت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلتا کہ کسی کے ہاں اولاد ہوئی ہے تو یہ نہیں پوچھتی تھی کہ بیٹا ہے یا بیٹی بلکہ پوچھتی تھی صحیح صالم پیدا ہو گیا کوئی بتاتا جی حضرت بچہ ٹھیک ہے صحیح صالم ہے صحیح القامل العازع ہے تو بس اللہ کا شکر ادا کرتی بیٹا اور بیٹی تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ ہے کہ وہ صحیح صالم پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے تو جب یہ بچہ صحیح صالم پیدا ہو جاتا ہے پھر شر کرنے لگ جاتے ہیں یا تو اولاد کو منصوب کر دیتے ہیں کہ یہ پھولانیں دیا ہیں جو ان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ بزرگ بھی ہو بچے کو کسی اور کی طرف منصوب کرتے ہیں یا عملا اس کا نام شرکیہ رکھ دیتے ہیں جیسے جائلیت میں تھا عبداللہ عبدالعزہ عبدالشمس اور اسی طرح دیگر جو نام رکھ لیے جاتے ہیں اور اسی طرح بچوں کے آمال کے اندر شرک ڈالنا اور بچوں کو غیر اللہ کی عبادت پر ڈالنا جس بچے کو اللہ سے مانگ پا کر لیا تھا اس کو غیر اللہ کی آگ کا پجاری بنانا بچوں کا بنانا غیر اللہ کا بنانا یہ سب اس کے ساتھ شرک ہے اور یہ تو آیت مبارکہ جو ہے یہ عام ہے کہ دنیا میں جو بھی اولاد آدم اس طرح کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ان سے یہ شکوہ ہے بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ یہ واقعہ حضرت آدم اور حضرت حوہ کے بارے میں ہے بعض تفاصیر نے اس کو نقل کیا ہے اور بعض احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی شروع میں اولاد نہیں بجتی تھی شیطان آگے حضرت حوہ کے پاس اور کہا کہ یہ جو بچہ اس طرح پیدا ہوگا اس کا نام آپ نے عبد الحارس رکھ دینا ہے تو وہ بچہ زندہ رہے گا اما حوہ تیار بھی ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ تنبیہ اتاری ہے لیکن اکثر حضرات نے اس کو رد کیا اور ناقابل اعتماد قرار دیا ہے بعض حضرات نے اس کو اسرائیلی روایت قرار دیا ہے اور بہرحال مختلف کتابوں میں منقول ہے بھی اگر ایک وسوسہ گزر جائے اور اولاد کی زندگی کے لیے ایسا انسان پر وسوسے کا گزر ہو جائے تو ظاہر بات انسان کی بشریت کا جو تقاضہ ہے اس کے یہ منافی بھی نہیں ہے کوئی سبب بنتا ہے تو اس پر آیتیں اترتی ہیں یا اللہ کا حکم کسی بھی کتاب میں اترا ہے تو یہ قصہ حضرت آدم اور حوہ کی طرف منصوب کیا گیا ہے اگرچہ ہمارے نزدیک یہ منصوب کرنا درست نہیں لیکن بعض حضرات نے چونکہ اس کو واقعے کو نکل کیا ہے تو پھر بھی اگر شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہو حضرت حوہ کو تو انسان ہونے کے ناتے وسوسہ آنا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے آگے اس طرح کا نام رکھنے سے اور عملی طور پر اس میں مبترہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا اور قیامت تک کے لیے حکم فرما دیا کہ اپنے بچوں کے ذریعے سے شرک میں نہ پڑو اور اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ اصل ہوا ان آیتوں سے کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ سکون کے لیے ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا حصہ سکون کا گھر میں وہ ڈالے گھر کو سکون اور امن کا گہوارہ بنائے اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو گھرینو زندگی ہے اس میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ شیطان کا دخل ہے جیسے یہاں شیطان نے دخل کر انداز ہو گیا اللہ نے اولاد دی بھی ان میں شیطان نے آ کر اپنا جو ہے وہ کاری گری شروع کر دی اور اس میں یہ بھی ہے کہ بچوں کے نام رکھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ بچوں کا نام کیسے رکھنا چاہیے اچھے اور اسلامی نام رکھنے چاہیے جو انبیاء کے ہوں یا قرآن و سنت سے ثابت ہوں آگے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں جو غیر انہیں وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے کسی اور کی مدد کیا کریں گے اگر آپ ان کو راہ حق کی طرف بلائیں تو وہ سن بھی نہیں سکتے پیروی نہیں کریں گے ان کو پکارنا یا خاموش رہنا برابر ہے اور جن کو اللہ کے سوا تم پکار دے وہ تو تمہاری طرح آجز بندے ہیں تم ان کو پکارو چاہیے نہ کہ وہ جواب دیں اگر تم واقعی سچے ہو اور یہ جو غیر اللہ ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں یہ جو تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں بت بنا رکھے ہیں دیگر چیزیں اگر کسی نے نمرود اور فرعون کی پوجہ کی بھی ہے تو کیا ان کی یہ صلاحیتیں محدود تھیں یا غیر محدود ظاہر بات ہے سب محدود تھیں تمہاری طرح ان کا چلنا بھی محدود دیکھنا بھی محدود سننا بھی محدود پکڑنا بھی محدود تو جو اس طرح بندوں کی طرح حاجات میں جکڑا ہو حدود میں جکڑا ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے اس کی یہ صفات ہونا نہ ہونا برابر ہے اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں یا ان بطوں وغیرہ کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو پوجھتے ہو فرما دیجئے تم اپنے شرکا کو پکارو اور تم میرے خلاف جو مرضی تدبیریں کرو مجھے محلت بھی نہ دو کیونکہ میرا مددگار تو اللہ ہے یہاں ولی ان کا جو ترجمہ ہے یہ مددگار سے ہے اور الكتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور الصالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برابر کسی کو نہیں کرتے یعنی شرک نہیں کرتے تو آیت کا ترجمہ یہ ہو جائے گا بے شک میرا مددگار اور دوست تو اللہ ہیں جس نے یہ کتاب یعنی قرآن اتارا اور اللہ ہی ان لوگوں کا دوست اور مددگار ہے جو شرک نہیں کرتے اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے کتاب اتاری ہے یعنی قرآن اپنا تعارف کتاب کے ذریعے کرانا یہ قرآن پاک کی عظمت بھی ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا بکار دے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اگر آپ ان کو ادایت کی طرف بلائیں سنتے نہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں تو لگائیں ہوئے ہیں یہ مشرک یہ غیر اور یہ منافق لیکن وہ حقیقت میں آپ کو نہیں دیکھ سکتے یعنی آپ کی حیثیت آپ کی تعلیم سے واقع نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید کامل نصیب فرما دے وآخر دعوانا انشمدللہ غبیم